آج کے ویڈیو میں آپ کو نیسا دیوگن اور ابراہیم علی خان کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کاجول دیوگن کی بیٹی نیسا دیوگن خبروں میں رہتی ہیں نیسا دیوگن کی بات کریں تو نیسا دیوگن کو پارٹی انیمل کہا جا سکتا ہے کیونکہ بولی وود میں یا کہیں پر بھی کوئی بھی پارٹی ہو نیسا دیوگن اس پارٹی کو ٹرن کرتے ضرور دکھائی دیں گی نیسا دیوگن کاجول اور اجے دیوگن کی بیٹی ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے بولی وود میں ڈیبیو نہیں کیا ہے بچ سٹیل وہ بولی وود میں بہت زیادہ انٹر ہیں انہیں بولی وود کی ہر پارٹی میں دیکھا جاتا ہے انہیں بولی وود کے بہت سرے سیلیبرٹیز کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور وہ بولی وود میں ان ہو چکی ہیں لیکن ریزنٹلی نیسا دیوگن ایک اور کانٹروورسی کا سامنا کر رہی ہیں جس میں نیسا دیوگن اور ابراہی ملک خان کے ایک پکچر سامنے آئی ہے ایک سیلفی سامنے آئی ہے جو دونوں نے کافی کلوز لیوی ہے اور اس سیلفی کو لے کر دونوں کا کہنا ہے کہ کیا نیسا اور ابراہی ملک خان ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور اگر دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں تو دونوں اچھے لگ رہے ہیں دونوں کی جوڑی اچھی لگ رہی ہے اور دونوں کے اس ریلیشنشپ کو آگے بھی کنٹینیو کرنا چاہیے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیسا دیوگن کے فلحال بوائفرن اورہان ہے اور وہ اورہان کے ساتھ ہی ہمیں بہت ساری پارٹیز میں بہت سارے ایونٹس میں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن یہ پہلی پارٹی یا پہلا ایونٹ تھا جس میں وہ ابراہی ملکھان کے ساتھ دیکھیں اور اورہان اس پارٹی میں نہیں تھے اورہان کو بھی نیسا دیوگن کے ساتھ ساتھ پارٹی آنیمل کہا جا سکتا ہے کیونکہ اورہان بھی ہر پارٹی اور ہر ایونٹ میں ہمیں ضرور دکھائی دیتے ہیں نیسا دیوگن کافی سوشلی ایکٹیو ہیں اور فانز بھی ان کو کافی پسند کرتے ہیں اور کچھ رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ نیسا بھی بہت جلتی بولی وڈ میں ڈیبیو کرنے والی ہیں جس کے لیے فور فولی پرپریشن کر رہی ہیں لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ دن پہلے ہی نیسا کی ایک وڈیو بارل ہوئی ہے جس میں نیسا دیوگن ہنڈی لینگویج بولتے ہوئے کافی زیادہ ڈفکلٹیز کا سامنا کر رہی ہیں اور ان سے پراپرلی ہنڈی لینگویج کا ایک سنٹنس بھی نہیں بولا جارہا جس پر انہیں نیٹیزنز نے کافی آرے ہاتھوں لیا ان کو کافی زیادہ باتیں سنائی گئیں کہ پہلے انہیں سیکھنا چاہیے پھر کہیں پر بھی جا کر سپیچ دینی چاہیے جو بھی ہو نیسا دیوگن اور ابراہیم علی خان کی بات کریں تو دونوں کا کپل اچھا لگ رہا ہے اور دونوں کی یہ سیلفی ہمیں بہت اچھی لگی آپ کو دونوں کا کپل کیسا لگتا ہے اور آپ اس کپل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کومنس میں بتانا نہ بھولیے گا